سورکمار یادب نے دوستو سی لنکا کے خلاب تیسے ٹی ٹونٹی میچ میں گیت باجوں کو جم کر پیل ڈالا مزا آیا ایسا لگ رہا تھا دوستو مانو سورکمار یادب آج ہر بول پر چھککہ ماننے آئے ہیں جی ہاں دوستو انہوں نے سٹیڈیم کے چاروں طرف چھککوں کی برسات کر دی جس سے انہوں نے اپنے ٹی ٹونٹی کریئر کا تیسہ ٹی ٹونٹی ستک ٹھونک ڈالا انہوں نے یہ صرف کان نامہ اپنے ٹی ٹونٹی میچ میں ہی گھا ڈالا تو پہلے بات کرتے ہیں سوریا کے تیسہ ٹوپن آنے سے پہلے کیا ہوا جی ہاں دوستو کپتان ہاردی پانڈیا نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جب ایشان کشان ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو لگا کہ غلط فیصلہ آئے لیکن دوستو اس کے بعد اپنا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھل لے راؤل ترپارٹی نے بتایا کیوں انہیں انڈین ٹی میں سیلیکٹ کیا گیا ہے انہیں دوستو سولے گہدو میں پہتیس انہوں کی پاری کھل ڈالی اور دو ساندہ چھکے لگائے بہین سممن گل نے بھی کریج پر ڈٹے رہے پھر اس کے بعد آیا سوریا بھائی کا توفان کیا بیٹنگ کی دوستو سی لنکا کے گیندوا سوچ رہے ہوں گے کی بھائی ایسے کون مارتا ہے جہاں من کیا وہاں چھککا لگا دیا ادھر من کیا ادھر چھککا لگا دیا جس تو انہوں نے کیامن گہدو میں ایک سو بارے رن ٹھونک ڈالے اور انہوں نے اپنی اس پاری میں نو ساندہ چھکے لگائے سوریا بھائی کی پارٹی کو اچھا پٹین نے بھی جوائن کر لیا اور نو گہدو میں ایک سن ٹھونک ڈالے جس کی بطولہ ٹیم انڈیا نے دو سو انتی سنوں کا پار جیسا لچ دیا اس تو لچ کا پیچھا کرنے ادھر سی لنکا ٹیم کے بلے باجوں کو انڈین ٹیم کے گہدواجوں نے بول دی بند کر دی اچھلے میچ کے بلین رہے ارسیدیپ سنگھ اس میچ میں سربادی بکیر لینے والے گہدواج رہے انہوں نے تین بکیر لیے ہادی پانڈیا امران ملک اور یجویندہ چیل نے دو بکیر لیے اس تو جس کی بطولہ ٹیم انڈیا نے سی لنکا ٹیم کو اکیان میں رنوں سے ارادیا اور ٹیم انڈیا نے دو ایک سے سیریز جیت لی